نمشکرہ سواگت آپ سبھی کا نیوز پوائنٹ لائف پہ میں ہی آنے جو آپ کے ساتھ کوویڈ نائنٹین کے بڑھتے ہوئے کیسز کے مدد نظر سولہ نومبر کو جمہو میں نائٹ کرفیو امپوس کر دیا گیا تھا اور اب اسی نائٹ کرفیو میں جو ہے اور سٹکنیس بڑھتنے کی بات کہی جا رہی ہے ایک اور آرڈر جو ہے وہ حالی میں نکالا گیا جس کے تحت بولا یہ گیا کہ جو نائٹ کرفیو ہے وہ صحیح طریقے سے جمکشمیر میں جمہو میں ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا جس کے چلتے آنے وال دینوں میں کیسز جو ہے وہ بڑھتے جا سکتے ہیں ایک اور آرڈر جو ہے وہ نکالا گیا اور سپیشلی اگر ہوتیلز اور بینکٹ ہالز کی بات کریں جس طریقے سے شادیاں ہو رہی ہیں ویڈنگ سیزن چل رہا ہے یا ایوینٹس ہو رہی ہیں گیادرنگز ہو رہی ہیں اس کے چلتے کہیں نا کہیں کوویڈ نائنٹین کی سپریڈ زیادہ ہو سکتی ہے بڑھنے کا خطرہ ہے اور جہاں نائٹ کرفیو لگا ہے تو وہیں بینکٹ ہالز یا جتنے بھی فنکشنز ہو رہے ہیں ویڈنگ فنکشنز ہو رہے ہیں یا پھر ایوینٹس ہو رہے ہیں ان سب کے اوپر بھی جو ہے کنٹرول کیا جائے یعنی دس بجے کے بعد جتنے بھی فنکشنز ہو رہے ہیں بینکٹ ہالز میں جتنے بھی شادیاں ہو رہی ہیں وہ بھی دس بجے کے بعد نہیں ہوں گی ایسا آرڈر جو ہے وہ نکالا گیا ہے اس کی پورا انفرمیشن میں پاس موجود ہے پورا آرڈر جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے کوویڈ نائنٹین کی اگر بات گئے تو بہت زیادہ کیسز جو ہیں وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں وہیں اگر پچھلے دن کی بات کریں تو لگ بھک وان فورٹی نائن کیسز جو ہیں وہ کشمیر میں ریپورٹ کیے گئے اور وہیں اگر جمہو ڈیویژن کی بات کیے جائے تو جمہو ڈیویژن میں لگ بھک تیس کیسز جو ہیں وہ ریپورٹ کیے گئے حالانکہ نائٹ کرفیو جو ہے وہ ایمپوس کر دیا گیا تھا سولہ نومبر دوہزار اکیس کو پر اب اس میں ہی سٹکنیس جو ہے وہ اور بڑھتی جائے گی آپ کو بتا دیں کی آرڈر جو ہے نکالا گیا ہے اس میں کیا کچھ مینشن کیا گیا ہے سپیسیفکلی جتنے بھی سب ڈیویژن میجیسٹریٹ ہیں اور تحصیل دار ہیں وہ میٹنگز کریں گے اپنے اپنے ایریا اپنے اپنے ڈسٹرک کے جتنے بھی ہوتیل اونرز ہیں یا پھر بانکٹ ہالز ہیں ان کے ساتھ میٹنگز کریں گے اپنے اپنے جرزکشن کے تاکہ کوویژ اپروپیٹ بھییویر جو ہے وہ فالو ہو ہر جگہ پہ کیونکہ نائٹ کرفیو کے اگر بات کریں تو وہ صحیح طریقے سے ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا جمہو میں جس کے چلتے ہیں اب اور اسے سٹرک کیا جائے گا اور وہیں سبڈویجنل میجیسٹریٹ اور تحصیل دار سے کہہ دیا گیا ہے کہ اب جو ہے وہ لوگ میٹنگ کریں ہوتیل اور بینکٹ ہالز کے ساتھ اپنے اپنے ایریا میں اپنے جرزکشن میں تاکہ کوویڈ اپروپیٹ بھییویر جو ہے وہ صحیح طریقے سے فالو جو ہے وہ کیا جائے اور کوئی بھی ایونٹ دس بجے کے بعد نہیں ہوگا یعنی کی رات نائٹ کرفیو کی بات کریں تو رات دس بجے سے صبح چھے بجے تک نائٹ کرفیو جو ہے وہ لگایا گیا وہیں لوگوں نے سوال بھی اٹھائے کی کیا کرونا وائرس جو ہے وہ صرف رات میں ہی فیلتا ہے یا پھر ایسے کوئی questions جو ہیں وہ لوگوں نے کیے پر وہیں یہ بھی سرکار کے اور سے یہ clarification آئی کی کہیں نہ کہیں جہاں تھرڈ ویو کی لوگوں امید ہے کہ شاید آ سکتی ہے تو وہیں پہلے ہی preventive measures دینا بہت زیادہ important ہے جس کے چلتے نائٹ کرفیو ہے جو وہ لگایا گیا پر وہ بھی صحیح طریقے سے جمہوں میں implement ہوتا نہیں نظر آ رہا لوگ جو ہیں وہ آرام سے گھوم رہے ہوتے ہیں اگر رات کی بات کی جائے دس سے چھے بج تک کی بات کی جائے تو گاڑیاں جو ہیں وہ سرکو میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کافی جگہیں جو ہیں وہ اب بھی بھی نائٹ کرفیو کے جتنے بھی rules ہیں اسے follow نہیں کر رہی جس کے چلتے ایک اور order جو ہے وہ نکالا گیا ہے especially اگر بات کریں ویڈنگز یا events جس طریقے سے organize ہو رہے ہیں وہاں پہ سب سے زیادہ spread کا جو خطرہ ہے سامنے آ رہا ہے تو اسی کے regarding order نکالا گیا ہے کہ دس بجے کے بعد کوئی بھی event جو ہے وہ نہیں organize کروایا جائے گا ساتھی ساتھ random inspection کرنے کے لئے بھی کہہ دیا گیا ہے جتنے بھی hotel یا banquet halls ہیں وہاں پہ random inspection کی جائے تاکہ پتا چل جائے کہ کوئی کہیں بھی hotel یا banquet hall میں covid appropriate behavior follow ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کیا جو orders نکالے گئے ہیں کہ کوئی بھی event دس بجے کے بعد نہیں ہوگا کیا ان orders کو مانا جا رہا ہے یا نہیں مانا جا رہا جس کے چلتے کہہ دیا گیا ہے random inspection جو ہے وہ کی جائے اور جس طریقے کے remedial measures کی ضرورت ہے وہ measures بھی لیے جائیں penalties کی اگر ضرورت ہے تو penalties بھی جو ہے لوگ hotel یا banquet halls پہ لگائی جائیں یا پھر اگر انہیں seal کرنے کی بھی ضرورت ہے تو انہیں seal بھی کر دیا جائے order جو ہے وہ کافی strictly اس بار نکالا گیا ہے کیونکہ night curfew کی بات کریں تو night curfew ہی صحیح طریقے سے implement نہیں ہو رہا جس کے چلتے اب ایک اور further order نکالا گیا ہے کہ night curfew جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ strictly implement کیا جائے ساتھی ساتھ tracing اور testing کی بات کی جائے تو اس کے اوپر بھی focus کرنے کے لئے اس order میں کہا گیا ہے جہاں positive cases report ہو رہے ہیں جہاں زیادہ positive cases اگر کسی particular area میں آتے ہیں تو اسے micro containment zone جو ہے وہ declare کر دیا جائے جس طریقے سے شرینگر کے بات کی جائے تو وہاں پہ بھی کئی areas جہاں پہ بہت زیادہ cases report کیے جا رہے ہیں انہیں micro containment zone declare کر دیا گیا ہے تو وہیں اگر جمہوں میں جن جگہوں پہ زیادہ cases آ رہے ہیں انہیں بھی micro containment zone declare کر دیا جائے ساتھی ساتھ senior superintendent of police جمہوں insure کریں گی کہ جو instructions ہیں وہ pass ہو رہی ہیں سارے section house officers کے اور strictly یہ جو order نکالا گیا ہے وہ strictly imposed کیا جا رہا ہے اور صرف essential services allow کی جائیں گی یعنی جو night curfew ہے 10 سے 6 بجے تک صرف essential services allow کی جائیں گی پہلے اگر بات کریں wedding یا events کی یا functions کی تو وہ بھی ہو رہے تھے پر اب کوئی بھی event جو ہے وہ جمہوں میں 10 بجے کے بعد نہیں ہوگا پر صرف essential services ہیں صرف ان کے لئے جو ہے وہ relaxation دے دی گئی ہے کہ essential services allowed ہیں 10 سے 6 بجے تک باقی پورے اگر جمہوں کی بات کی جائیں تو 10 سے 6 بجے تک ایک تو night curfew ہے دوسرا کوئی بھی event 10 بجے کے بعد دوگنیز نہیں کروائے جائے گا چلیے فلال کے لے اتنا ہی ایسی اور updates لے کے پھر ملاقات کروں گی ابھی قلی ڈی جے جازت نمسکار موسیقی